گلگت کے علاقے نلتر میں گیارہ ہزار فٹ کی بلندی پر ہونے والی انیسویں کومی اسکی چیمپینشپ میں بارہ ٹیموں کے اکیاون سکیرز نے حصہ لیا دو روزہ چیمپینشپ کے دوران جائنٹ سلالم اور سلالم ایونٹ میں سکیرز نے سنو فال میں بیدان مارنے کے لیے پنجازمائی کی تو ٹیم ایونٹ کا ٹائٹل گلگت بلتستان سکاؤٹس کے نام رہا جبکہ آرمی کے اسکیرز دوسرے اور ایر فورس کے اسکیرز تیسرے نمبر پر رہے چیمپینشپ کے جائنٹ سلالم کا گورڈ میڈل پاکستان ایر فورس کے محمد کریم نے تین تالیس اشاریہ اٹھائی سیکنڈ میں اپنے نام کیا ایر فورس ہی کے شیر افضل ایک اشاریہ سات سیکنڈ کے فرق سے دوسرے اور گلگت بلتستان کے عبدالباقی اشاریہ آٹھ سیکنڈ سے تیسرے نمبر پر رہے سلالم میں آرمی کے محمد اکبال نے انچاس اشاریہ سیفر دو سیکنڈ میں گورڈ میڈل جیتا جبکہ دوسری اور تیسری پوزیشن گلگت بلتستان کے میر نواز جونئر اور میر نواز سینئر کے نام رہی چیمپینشپ کے اختتام پر مقامی افراد کا کہنا تھا کہ انہیں اسکیرز کا جوش و خروش دیکھ کر نہایت خوشی ہوئی گورڈ میڈلیس محمد کریم نے اپنی کامیابی پر انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ جلد بین الاقوامی سطح پر بھی کامیابیاں سمیٹیں گے یہ رکھیں گے تو پھر آگے انٹرنیشنل ہوگا اس سے پرکٹیس بھی ملے گی اور اسی طرح ہم آگے بڑھ سکتے اگر یہ نہ ہو تو پھر پرکٹیس بھی نہیں ملتی اور آگے نہیں بڑھ اس کی وجہ سے ابھی کافی بہت ہی پرکٹیس ملی ہمیں اور انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے